کہ ٹیپو سلطان کے بعد پوری امت مسلمہ میں اتنا بڑا لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا جتنا اللہ نے ہمیں اس قائد عظم یعنی گریٹ لیڈر جو ہمیں تحفے میں دیا تھا ٹیپو سلطان ایک پین اسلامک لیڈر تھے وہ صرف محصور کے سلطان نہیں تھے وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کا ویجن اس وقت کی پوری دنیا پر چھائے ہوا تھا وہ نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ بھی سٹریٹیجیک ان کے باہدے تھے خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی تھے چائنہ کے ساتھ بھی تھے اور وہ ایک گرانڈ سٹریٹیجیک الائنس بنا کر ہندوستان میں کمس اور اس جگہ پہ اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے تھے ایکزیکلی یہی میشن یہی ویجن قائد عظم کا لیتا ہم قائد عظم کے پین اسلامک ویجن پر بات نہیں کرتے ان کا وہ سٹیچر جو پوری مسلم دنیا میں ان کا مقام بنا تھا اس وقت وہ فلسطین کے لیے لڑڑ رہے ہیں اپنا ملک نہیں ہے اپنی ریاست نہیں ہے کوئی فوج نہیں ہے کوئی اپنے پاس میڈیا گورنمنٹ جوڈیشری اپنے ساتھ نہیں کری ہوئی لیکن فلسطین کے لیے جنگ کر رہے ہیں انگریزوں سے ٹکراتے ہیں جا کے انڈونیشیا کے لیے مجاہدین بھیجتے ہیں اس کے ازادی کے لیے اور جب ہولینڈ کی گورنمنٹ نے جہاز بھیجے انڈونیشیا میں اسلام لے کر جا رہے تھے کراچی میں لینڈ کرتے ہیں تو قائد اعظم ہولینڈ کے جہاز زب کر لیتے ہیں کہ مسلمان ملک کے خلاف میں استعمال نہیں ہونے دوں گا پوری عرب دنیا کو ٹریول کرتے ہیں لنڈن جاتے ہیں مصر میں رکھتے ہیں پوری عرب دنیا کی لیڈرز سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک پین اسلامیک بلوک کی بات کرتے ہیں اس وقت اقبال اعظم نے یہ بات کہی اتنا بڑا بلوک ہم بنا لیں گے کہ جس بلوک کو دنیا کی کوئی طاقت رزسٹ نہیں کر سکے گی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی قائد اعظم کو علامہ اقبال سے الگ نہیں کر سکتے قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ ہر موومنٹ کے پیچھے ایک آئیڈیالاغ ہوتا ہے ایک فلوسفر ہوتا ہے ایک ویجنری ہوتا ہے ایک تنکر ہوتا ہے اور ہماری اس موومنٹ کے پیچھے علامہ اقبال ہیں تو جو ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ قائد اعظم سیکلر تھے من موہن سنگھ نے جو کتاب لکھی تھی یہی نیریٹیر ہمارا لبرل اور سیکلر طبقہ بھی بیلڈ کرتا ہے کہ یہ قائد اعظم بڑے اچھے لیڈر تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے سیکلر تھے علامہ اقبال کا کوئی کردار نہیں تھا پاکستان کی تعمیر میں نہ قائد اعظم کی کردار سازی میں تو یہ وہ علمیہ ہے کہ قائد اعظم کا پرسنل کریکٹر جو ہے وہ بھی آپ کو قرون اولہ کی یاد دلاتا ہے جیسے مثالیں آپ نے دی کہ ڈیرڈ روپے کا موزہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا کہ غریب ملک کے لیے سربراہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک ڈیرڈ روپے کا موزہ استعمال کرے سات روپے کی ٹیبل اگر فاطمہ جنہ نے خرید لی محترمہ فاطمہ جنہ نے تو کہا کہ اس کے پیسے ان سے لیے جائیں مسلمانوں کے بیت المال سے اس کے پیسے نہیں دیے جائیں گے یہ تو پرسنل کریکٹر ہے لیکن جو ویجن تھا جو ان کی فراست تھی جو ان کے سٹیسمنشپ تھا جو ان کی لیڈرشپ تھی پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ کے عوام کو مخاطب کر کے تقریر کرتے ہیں اب پوری دنیا کی طرف سے رپرزنٹیشن ہے اور سب بی بی سی اس کو لائف چلاتی ہے تقریر کو اور پوری دنیا کے پیغام دیا جاتا ہے پاکستان کی طرف دوسری بات پہلا کام جو اس لیڈر نے کیا پاکستان بننے کے بعد تین ادارے قائم کیے پہلا ادارہ قائم کیا دپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کہ پوری اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے جو فلسوفیکل کام کرنا ہے نظریاتی کام کرنا ہے آئیڈیلوجیکل کام کرنا ہے اس کی بنیاد رکھی جائے لیوپول ویس جو محمد اسد جرمن مسلمان تھے ان کو رسپونسبل بنایا اس کا دوسرا کام نیشنل سیکیورٹی کا کیا آئیس آئی بنائی انٹر سروسز انٹیلیجنس قائدیازم کے ہاتھ سے بنائی گئی اور تیسرا کام آپ نے کیا سٹیٹ بینک کا افتتاہ کیا اور یہ آخری تقریر تھی قائدیازم کی آپ نے فرمایا کہ اسلامک ایکنومک سسٹم اس ملک میں قائم کرنا ہے عدل پر مبنی نظام ورنہ مغرب کے ایکنومک سسٹم نے انسان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور کوئی موجزہ انسانیت کو بچا سکتا ہے یہ قائد کی تقریر کے الفاظ ہیں جب پوری قوم مجموعی طور پر اپنی سمت گم کر بیٹھتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط سمت پر اندہ دھن اب چلتے چلے جائیں تا قیامت ایک وقت پر آپ کو رخنا پڑتا ہے اپنا رخ موڑنا پڑتا ہے اور دوبارہ اس جگہ جانا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے اپنی سمت گم کی تھی قائدیازم کے بعد آپ دیکھئے کہ جتنی جنریشنز گزرتی گئی ہیں اور آج کے رور میں خاص طور پر ہر آنے والا حکمران پچھلے سے زیادہ گھٹیا ہے پچھلے سے زیادہ نواقف ہے پاکستان کی اقدار سے ہماری تاریخ سے ہماری ویلیوز سے تو جب آپ اتنے بڑے ویجنری اور فلسوفیکل لیڈر کو اس کے بدلے آپ کے پاس مسٹر ٹیل پرسنٹ اور مسٹر پٹواری اور مسٹر پنامہ ہوں گے ان کی وراثت میں تو اس کے بعد انہ لیلہ و انہ لے راجون کہا جا سکتا ہے یہ تیہ ہو چکی یہ بات کہ اس وقت جو سمت ہے بحثیت ایک قوم ہماری یہ صرف ایک مکمل تباہی کی طرف جا رہی قائدی آزم نے پاکستان بنتے وقت یہ بات فرمائی تھی کہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی اس ملک کو سوٹ نہیں کرے گی یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے ہمارے پاس بہت شاندار ٹیکنیشنز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرز نہیں لیڈرز نہیں لیڈر ایک مرد آزاد کو کہتے ہیں اگر ہم آزاد قوم ہوتے ہمارے پاس حکمران آزاد ہوتے تو ہم آج اٹھارہ سو ساٹھ میں انگریزوں کا بنائے با ظالمانہ نوعبادیاتی کلونیل اینگلو سیکس سیکسن جوڈیشنل سسٹم نہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ کا پولیس کا نظام نہ ہوتا ہمارے پاس ہمارے پاس وہ دلیر لیڈر ہوتے جو وقت کے طاقازوں کے مطابق ایک اسلامی ویلٹرز لکھنے اور جر اور بنانے کی جرت رکھتے ہیں